نمشکار دوستو میں ویکاز گپتہ ایک بار پھر سے آپ سبی کا سواگت کرتا ہوں دوستو اس وقت میں جمہو کے ایمی ایس ٹیڈیم کے اندر ہوں سرکار کی طرف سے سپورٹس میں کافی انفرا سٹیکچرز بنائے گئے ہیں مگر کمی دیکھتی ہے تو کوچس کی ابھی میں آپ کو لائیو اینڈ ایکس کلیوزی تصویریں دکھانے جا رہا ہوں ایم ایس ٹیڈیم کے انڈورز کمپلیکس سٹیبل ٹینیس حال کی جہاں پر آج دس سال ہو چکے ہیں کوئی بھی کوچس نہیں لگائے گے آج بھی ہمارے ایم ایس ٹیڈیم میں نہ ہی کوئی ٹیبل ٹینیس کا کوڈ ہے نہ ہی کوئی کرکڑ کا کوچ ہے کرکڑ بھی ایک ایسی ایمپورٹنٹ گیمز ہے جہاں پر عبدال سمہد عمر ملک جیسے جمہو سے ہی نکل کر آئے ہیں مگر کمی دیکھتی ہے سپورٹس میں ریکورٹمنٹ کی کئی پلیئرز تو ایسے ہیں جو ایس پٹیالا سے بھی کر کے آئے ہیں ان کو بھی نوکرییں نہیں دی گئیں آئے کتنے سال ہو چکے ہیں سپورٹس میں کوئی بھی ریکورٹمنٹ نہیں کی گئی آخر کیوں آج کئی پلیئرز تو ایسے ہیں ایس پٹیالا سے ٹریننگ کرنے کے بعد آور ایج ہو چکے ہیں مگر ان کو بھی کسی بھی قسم کی نوکرییں نہیں دی گئیں سرکار کو اس طرف بھی دیان دینا چاہیے کہ ہمارے جمو اینڈ کشمیر میں ایسی سٹیٹ ہے جہاں پر ایشین چیمپئن اور ورلڈ چیمپئن جیسے پلیئرز ہیں مگر ان کو بھی سرکار نے نوکرییں نہیں دی آخر کیوں سرکار کو اس سپورٹس ریکورٹمنٹ پالسی چینج کرنی پڑے گی دیجئے ازازت مجھے اور میری سبھی ٹیم کو دیکھتے لیے ویڈیو جنلسٹ کرتا بھی گپتا سکے ساتھ میں بھی کاؤس گپتا ینگ بائٹ جمو